دوستو آج کل کی دنیا مورڈن ٹیکنالوجی اور سائنس سے پوری طرح سے بھری پڑی ہے پر آج کے مورڈن ورڈ میں جی رہے لوگوں کا ماننا ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی ہے وہ کافی زیادہ ڈیولپڈ ہے اور اس سے کچھ بھی سنبھہ ہو سکتا ہے پر اگر آپ بھی ایسا سوچنے والے لوگوں میں سے ایک ہیں تو آپ پوری طرح سے گلت ہیں جیہاں کیونکہ آپ کو بتا دے کہ آج کی مورڈن ٹیکنالوجی اینشین ٹیکنالوجی سے کئی گنا پیچھے ہے اس سے سننے کے بعد آپ کے من میں خیال آ رہا ہوگا کہ آخر کیسے تو آپ جان لے کہ اینشین ٹیکنالوجی سے ایسی ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں جسے آج تک سائنٹس بھی ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں تو اگر آپ ایسی ہی وچتر چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر دس دوستو ایران ناکیول سندر اور بڑی بڑی امارتوں کے لیے پرصد ہے بلکہ ایران پرانی یا کہیں تو پراشین امارتوں کے لیے بھی پرصد ہے آپ کو بتا دیں کہ ایران میں علی کپو نام کا ایک پرانا قلعہ ہے جسے پورشن ایمپائر کے سمعے میں بنایا گیا تھا اسے صففیٹ ایرا کے پہلی سولوی میں بنایا گیا تھا یہ قلعہ شاہ عباس فرسٹ کے دوارہ بنایا گیا تھا پر آپ کو بتا دیں کہ اس قلعہ میں ایک عدبود اور یادگار کمرہ موجود ہے جو میوزک ہال کے اندر میں آتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کمرے میں راجہ پارٹی کے دوران آئے ہوئے لگجوریس لوگوں کو انٹرٹین کیا کرتے تھے اس محل کا یہ کمرہ کچھ اس طریقے سے بنا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کام کسی جینئس ورکر کے بس کا ہی ہے جس نے ڈبل دیوار بنائی ہے وہ بھی کئی الگ الگ کرونگز کے ساتھ اس کے علاوہ یہ کواڈروفونک ساؤنڈ سسٹم بھی کریٹ کرتا ہے یعنی کہ یادی آپ اس روم کے بیچ میں کھڑے ہو کر کلاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی بھی ایکو نہیں سنائے دے گا جس کے چلتے آپ کو سامنے والے کی آواز بہت ساف سنائے دے گی یہ ایک عدبود کلا ہے اور انچین ٹیکنالوجی کا شاندار مشرن ہے نمبر نو دوستو چاہے وہ کوئی بھی یگ رہا ہو ہمیشہ لوگوں نے یہی سوچا ہے کہ بھگوان آسمان میں رہتے ہیں تو یہ بلکل ستے ہیں اور اس کا جیتا جاکتا ادھارن ہے یہ ایتھوپیا کے ایس ٹائگر میں بنا ایبینا یاماڈگو ہے اسے چرچ اندہ سکائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے آپ کو سینڈ سٹون پر کلائم کر جانا پڑتا ہے یہ زمین سے قریب سارے چھ سو فٹ کی اچائی پر ہے آپ کو جائن کر آشرے ہوگا کہ چرچ اندہ سکائی پر بہت کم اور اچھے خاصے پجاری ہی ٹرابل کر پاتے ہیں اس جگہ پر چڑنا کسی موت کے موہ میں جانے سے کم نہیں ہے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ایسے پہلے انسان نہیں ہوں گے جو موت کے موہ میں جائیں گے بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے اس جگہ پر گر کر مر چکے ہیں اس ساڑھے چھ سو فیٹ اوچھے مندر میں کلا اور سنسکرٹی سے جڑی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی نمبر آٹھ دوستو پیرو میں فورٹریس آف سیکسہ ہیومن ایک بہت ہی شاندار جگہ ہے اور یہاں آپ کو انشین ٹیکنالوجی کا چمتکار دیکھنے کو ملے گا یہ جگہ باقی سبھی جگہوں میں سب سے زیادہ الگ اور انوٹھی ہے پر اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سننے کے بعد آپ پوری طرح بھوچکے ہونے والے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ فورٹریس پر جس طریقے کے پتھر لگے ہوئے ہیں وہ ایسے پرتیت ہوتے ہیں جیسے انہیں لیزر ٹیکنالوجی کے دوارہ کاٹا گیا ہو لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جب لیزر کٹنگ ٹیکنالوجی کا عوشکار ستروی صدی کے بعد ہوا تو یہ اتنے پہلے کیسے سمبھب ہے وہ بھی بینا کسی آزار کے نشان کے دراصل آپ جان لیں کہ انشیٹ ایجپشنز کے پاس کئی ایسی مشینیں تھیں جس کے چلتے یہ پتھر کو گرم کو کر پگھلا اور کاٹ دیتے تھے اس لیے ان پتھروں پر کسی بھی آزار کا کوئی نشان نہیں ہے پر آخر وہ ایسی کون سی مشینیں تھیں جس سے انہوں نے اتنے بڑے بڑے چٹانوں کو پگھلا کر اتنے سندر آکار میں بدل دیا اس بات کو جاننے کے لیے آج لگ بگ سبھی سائنٹسٹ پریشان ہیں ان پتھروں کے اوپر کی گئی کاروئنگ بہت زیادہ یونیک ہے نمبر ساتھ یہ بات تو شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا ہوگی کہ رومن کے لوگوں نے آج سے قریب سولہ سو سال پہلے بریٹش اسلس کو چھوڑ دیا تھا لیکن ان کا رہن سہن وہاں سے ابھی تک نہیں گیا انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بلڈنگز بنانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے دنیا کی پہلی کرنسی کا نرمان بھی رومن سامراجے نے ہی کیا اس کے ساتھ ہی کئی انیا چیزیں بھی ان کی ہی بریٹش میں آج بھی ایکزسٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی جو آج آپ لوگ پانی کے پائپ میں ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں یہ کوئی ہمارے دوارہ کی گئی خوج نہیں ہے بلکہ اسے رومن اپنے شاسن کی شروعات سے ان وارٹر ٹیپ کا استعمال کرتے آ رہا ہے آپ اس ایمج کو دیکھئے جو کی ایک وارٹر ٹیپ کی ہے اور یہ اٹلی کے اکیڈیمیا میوزیم میں رکھا ہوا ہے لیکن بریٹین میں اس طرح کے وارٹر ٹیپ انگنت جگہوں پر لگے ہیں جو کی ایک بہت عجیب بات ہے یہ قریب اکیس سو سال پر آنے ہیں دوستو میکسکو میں لوگ عام طور پر چین امپاس کا اپیوگ کرتے ہیں جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دیں کہ چین امپاس تیرتے ہوئے گارڈن کو کہتے ہیں اسے ضرورت کے سمیں پر اپیوگ میں لیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ آسچک امپائر نے پندروی صدی میں قریب چھے لاکھ لوگوں کو اس کے لیے بلائے تھا بہت سے ہسٹورین کا ماننا ہے کہ چین امپا اگریکلچر میسو امریکہ میں ڈیولپ ہوئی تھی وہ بھی آسچک کے آنے کے قریب سو سال پہلے یہ میتھرڈ وشال کنالز میں لاغو ہوتی ہے یہ دیکھنے میں لیک بیڈ کی طرح نظر آتا ہے اور یہ ڈسکوری جتنی زیادہ پرانی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اپی ہوگی بھی نمبر پانچ یہ بات آج سے قریب پانچ ہزار سال پہلے کی ہے جب اینشین کلچر کو ٹروپیلینز کہتے ہیں اور لوگ یوکرین کے ورٹیبرہ کیوز میں رہتے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے پتا تو آپ کو جانکاری دے دے کہ اصل میں پہلی بار ان کے پریزنس کا پتا آج سے قریب دو سو سال پہلے ایک آرکیلوجس کے دوارہ بتایا گیا تھا پر اگر دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ٹروپیلینز ان کیوز میں آتے جاتے تھے نہ کہ یہاں مہینوں تک رکھتے تھے پر حال ہی میں ہوئی ریسرچ اس بات کو بھی غلط ثابت کرتی ہے کیونکہ اس خوج میں انہیں وہاں سے ایک سٹوو ملا جس کی ورکنگ پروسیس ایک دم نئی طریقے کے سٹوو جیسی ہے لیکن انت میں پھر وہی سوال آتا ہے کہ آخر یہ کیسے سمبھو ہے تو آپ جان لیجئے کہ یہ آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے نمبر چار دوستو چلیے ایک بار پھر بات آتی ہے انشینٹ رومنس کی اور اب سوال آتا ہے کہ آخر رومنس اپنی بیر کو تھنڈا کیسے رکھتے تھے وہ بھی بینا کسی ریفریجیریٹر کے تو اس کا جواب سال دوہزار اٹھارہ میں سویس آکیلوجس دوارہ پورے ایک مہینی کی سٹیڈی کے بعد دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ بیر کو سولہ فیٹ گہرے گھڑے کے نچلے حصے میں برف کو مدد لے کر بیر کو تھنڈا رکھتے تھے وہ اس گھڑے کو نہ کیول بیر تھنڈی رکھنے کے لیے بلکہ کسی بھی چیز کو تھنڈا رکھنے کے لیے اپیوک کرتے تھے اور یہ گھڑے کس پرنسپل پر کام کرتے تھے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے چاہے وہ آکیلوجس ہو یا پھر سائنٹسٹ نمبر تین یہ بات سال پچپن بیس ای کی ہے جب جرمن کی کچھ ٹرائبل پراجاتیاں نون رومن جگہوں پر رہتے تھے یہ ریور رائن کی ایک پار رہتے تھے اور رومنس دوسری اور رہا کرتے تھے جس سے وہ رومنس کے آکرمنٹ سے بچ سکے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا رومنس نے جولیس سیزر کی مدد لے کر ایک اسیمبلی پانٹون بریج بنایا تھا جسے بنانا کافی کٹھن ہوتا ہے لیکن اس کا اپیوگ آپ کسی بھی وقت لے سکتے تھے کیونکہ یہ کافی زیادہ جلدی اسٹیبل ہونے والا بریج ہے انہوں نے اسی بریج کے چلتے ان ٹرائبل پراجاتیوں پر حملہ کر دیا اور وہ یودھ جیت لیا ان کے اس یودھ کو جیتنے کا دوسرے کا کارن ٹرائبلز کا انپرپیرڈ ہونا تھا نمبر دو دوستو ڈازو روک کارنگ اور یاد رکھنے کے لائک کالیکشن موجود ہے اس جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں فلی ڈیٹیل سٹون کارونگز موجود ہیں جن میں سے زیادہ تر نیچر سے جڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بدھزم، تاویزم اور کانفو کیانیزم کی ڈیٹیل سٹون کارونگز بھی دیکھنے کو مل جائے گی یہ کارونگز ایسی ہے کہ شاید یہ دنیا میں کہیں اور موجود ہے یعنی کہ یہ صرف ایک ماتر اینچین ٹیکنالوجی کی کلہ کا پردرشن ہے جو کسی دھرم سے جڑا ہوا ہے اور صاف طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آرکلوجس نے اپنی ایک ریسرچ میں پایا ہے کہ اس کے بننے کی شروعات ساتویں صدی میں ہوئی تھی اور یہاں پر ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ سکلپچرز موجود ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چائنہ کی گورنمنٹ نے سال 1960 کے پہلے تک ڈازو راک کارونگس کو دنیا سے چھپا کر رکھا تھا نمبر ایک کیانیڈا کے البرٹا میں ہل ٹاپ پر ایک پتھروں کا بنا ہوا ویل ہے جسے سکسکائی میڈیسن ویل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت سے لوگ اسے نوز ہل میڈیسن ویل کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ویل دیش کو راشتریتہ پرابت ہونے کے بعد بنایا گیا تھا لیکن اس کے سمبند پاسٹ کی مستری سے جڑے ہوئے ہیں اس ویل کو بلڈ ٹرائب دوارہ سال 2015 میں بنایا گیا تھا اس ویل کا شیپ سکسکائی ستابی لوگوں کے جیسا ہے جو چار الگ الگ ٹرائب کو ایک ساتھ جڑتا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ویل کسی گریویارڈ کی طرح نظر آ رہا ہے تو وہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ کوئی گریو کا سائن نہ بنا کر یہ سچارس بناتا ہے اس میڈیسن ویل کا سب سے پہلا سکلپچر آج سے قریب 45 سو سال پہلے بنایا گیا تھا جو نورتھ امریکہ میں ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ایک اور انٹرسنگ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دھنیواد